اللہ اکبر پوری نماز صحیح پڑھائی جب وہ سلام پھرنے لگے تو السلام علیکم ورحمت اللہ ہم نے کہا یار اچھا بھلا السلام علیکم ورحمت اللہ پڑھ رہے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ کر کے ادھر گھم آئے عجیب نہ قرآن سیکھتے ہیں نہ ازان سیکھتے ہیں جس کو کھڑا کر دو لے جا کے بس وہ شروع کر دیتا ہے ایک امام کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی دہات میں وہ پوری سور فاتح غلط پڑھ رہے تھے لیکن ان کو توئیں پڑھنا آتا تھا بس انہوں نے نورانی قائدے میں توئیں کا لفظ اچھی طرح سیکھ لیا تھا توا ہوتا ہے یہ تا نہیں ہوتا باقی کچھ سیکھا نہیں انہوں نے اب وہ نماز پڑھا الحمدللہ رب العالمین حمدو کو پڑھ رہے ہیں حمدو ہم نے برداشت کر لیا اہدن السرات سواد نہیں نکل رہے لیکن جہاں توا آئی گی کہتے ہیں اہدن السرات المستقیم ہم کہہ رہے ہیں پورا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جہاں تواں آتی ہے تم تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں اتنا موٹا موٹا قرآن یا موٹی موٹی ازان ہر مسلمان کے لئے سیکھنا ضروری ہے تو ازانوں کو بہت زیادہ کھیچا نہ کریں ایک تو خلاف سنت بھی ہے دوسرا لوگوں سے پھر عدب نہیں ہوگا ازان کا ازان کے وقت خاموش رہنا چاہیے ازان کو غور سے سننا چاہیے جب آپ اتنی لمبی کھیچو گے ازان تو پھر کہاں اس کا عدب ہوگا کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس میں مختصر ازان دے مختصر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر اللہ اکبر بس اشہد اللہ الہ الا اللہ لا پہ مد ہے الہ پہ نہیں ہے نیاری بات ہم ایسا ہی ازان دیا کرتے تھے لوگ کہتے ہیں یہ حرم میں بھی جو اتنی لمبی ہو رہی ہے یہ خلاف سنت ہے لیکن وہ تو حرم کا معاملہ ہے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو وہ پھر بھی وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا تو محول یہ ایسا ہے نا نورملی جب آپ آزان دیں تو اتنی لمبی آزان نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے اس وقت خاموش رہنا اس کا عدب کرنا ایک آزمائش بن جائے اور پھر اس پیکر اتنے بھاری بھرکم نہیں ہونے چاہیے کہ اس آزان سے لوگوں کے کان کے پردے پٹنا شروع ہو جائیں اس سے لوگ پھر ان شاعر اسلام کی عزت کرنے کے بجائے توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں خاص طور پر غیر مسلم ممالک میں جہاں آپ کو کوئی آزان کی پرمیشن دے دے تو اعتدال سے آزان دیں ان کے آرام کا خیال رکھیں